ناظرین اگرامی اسکر کے نمازیوں کو مارا گیا ہے اور بری طرح پیٹا گیا ہے کرناٹک کے علاقے بھسنگر سے ویڈیوز آ رہی ہیں چیتا جو فالس کے قریب راستے پر نکل آیا ہے اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں ایک ہندو بھائی دوسرے ہندو بھائیوں کو ایک اچھا پیغام پیش کیا ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے امان میں ڈوبئی میں اس طرح کے علاقوں میں ہندوستانی نزاد عوام جو لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ایک اسلامی کنٹری میں رہ کر کے وہ کس طرح فیس بک میں ٹوٹر میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت پھیلا رہے ہیں میں ان کی کچھ کٹ آؤٹس اور ان کے کچھ جو شاٹ کلیپس آئے ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے آج رکھ کر کے بالخصوص امان میں ڈوبئی میں جو اس طرح کے لوگ رہتے ہیں ان سے میں اپیل کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح وہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین مندر میں جو ہے بنا ماسک لگائے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور میڈیا کو سامسنگ جاتا ہے ہائی پروفائل شادی ہوتی ہے بنا ماسک لگائے سائنکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں میڈیا خاموش ہو جاتی ہے بہت سارے آج خبریں آئیں ہیں جس کی ریالیٹی جس کی حقیقت مجھے آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے اور انڈیا ٹی وی کیس طرح سے دوہزار سترہ کی ویڈیو دکھا کر کے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص علمائے کے خلاف کہ وہ تبلیغیوں کو تھوکنے پر مجبور کر رہے ہیں دکھایا تھا کس طرح فیک نیوز یہ لوگ بنا رہے ہیں پرانی ویڈیوز نکال نکال کر کے مینشٹری میڈیا میں ساری چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے ہماری ویڈیوز کو دوسرے تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں اون ملین سبسکرائبر کے تعداد جل سے جل پہنچنے کے لئے آپ احباب زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں بہر قیف ناظرین آئیے میں سب سے پہلے آپ کو کرناطک کے حسن اگر لے چلتا ہوں حسن اگر میں بدھ کی روز اسے نے لگتا کہ کوئی جرم ہے اور شموگازلے میں ابھی تک کوئی بھی ایک بھی ایسا مریض نہیں ملا ہے جس کوئی کہا جائے کہ وہاں ریڈ زون کا اعلان کیا گیا ہو یا اس قدر ہیں لیکن پولیس مسجد میں گھس کر کہ نہ صرف نمازیوں کو معزن کو مارتی ہے بلکہ پولیس تھانے بھی لے جا کر بری طرح سے مارتی ہے اس طرح کی ویڈیوز یہ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں ان نمازیوں پر اور غیرہ کیا گیا ہے میں اس وقت یہ خبر ہم لوگ جب ہمیں ریپورٹ ملی تو پتا چلا کہ پولیس والوں نے ان لوگوں سے معافی بھی مانگ لی لیکن آپ لوگوں نے اس قدر پیٹنے کے بعد پولیس تھانے لے جا کر کہ لاک اپ میں پیٹنے کے بعد پھر اس کے بعد آ کر کہ معافی بانگ لیتے ہیں تو کیا ان زخموں پر مرحم لگے گا جو بدنامی ہوئی جس طرح سے ان کے خلاف ظلم و ستم کا راستہ اپنایا گیا شموہ ظلے میں شہر آتا ہے حسن اگر جس کا نام آتا ہے وہاں یہ معاملہ پیش آیا ہے آپ ان تمام تصاویر کو دیکھ کر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ظلم و تشدد اپنایا گیا تھا یہاں جو چار آدھ فراج مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بہرکیف ان کی ویڈیو بھی آئی ہے اس میں بھی یہی تفصیلات دی گئی ہے کہ کس طرح سے ان کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ اس لئے آپ ان تصاویر سے ہی اس کا اندازہ لگا لے جو ظلم و تشدد ہوا ہے وہ لوگ جو بینگلور سے اور یہاں وہاں سے صرف انٹرویوز دیکھتے گھوم رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے الگ الگ میڈیا والوں کو اور اپنا کالر بھی اوپر کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایمہ اور محضرین کے لئے بھی کوئی صورت اور شکل و صورت نکالیں آپ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں دو تین افراد نماز پڑھ لے ہونا چاہیے تاکہ نماز اور باجماعت کا جو ہے ہوتا رہے مسجد میں تین افراد ہی سہی لیکن ان کے لئے کوئی پاس کا تو کوئی اعلان کرے وغبورد کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے امارت شریعہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے مطالبہ کیا جا سکتا ہے مطالبہ کرنے میں کیا جاتا ہے پولیس افسران کو اور دیگر جو بھی اس کے آثارٹی ہے جن کے پاس 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 کرنے کے لئے کرفیو پاس کی طرح سے یا لاکڈون کے پاس کی طرح سے کہ کم سے کم امام اور معزن ان کے ساتھ دو افراد جو نماز پڑھ سکتے ہیں جو مقام میں آس پاس ہو زیادہ دور نہ ہو ان کے لئے کر دیتا کہ یہ کہ مسجد میں جو ہے آزان بھی ہوتی رہے باجماعت نماز بھی آدھا ہوتی رہے اس فرض وہاں آدھا ہوتا رہے باقی تو لوگ تو اب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے حالات میں ہمارے جو بڑے افراد ہیں جن کی پہنچ ہے جن کی حکومت سنتی ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم لوگ جو ہے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ صرف مسلمانوں کو ہی آپ لوگ جو ہے یہ احتیاط برتے ہیں یہ سب ہونا چاہیے احتیاط برتنے کے لئے الگ الگ انداز میں ہم لوگ کو جانی چاہیے ہماری طرف سے ہدایات لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے جو سہولیات ہو سکتی ہے اس کو بھی لینے کی کوشش کی جائے اس لئے کہ آپ پاس بھی لے سکتے ہیں ایک امام کے لئے ایک معزن کے لئے اور دو مختدی کے لئے جو گھر کے پاس رہتے ہیں مسجد کو لگ کر کے جو رہتے ہیں تاکہ آسانیہ ہو اور جب پولیس اس طرح کوئی کاروائی کرنے کے لئے آئے تو ان کو دکھایا جائے کہ بھا اس کے لئے ہمیں اجازت ہے ورنہ تو جو حالات ایسا تھو رہے ہیں وہ آپ سامنے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں امارت شریعہ سے بھی کرنا ٹکے بلکہ پورے ہندوستان کے بھی الگ الگ ریاستوں کے ذمہ داران اور تنظیمیں اور وہاں کی جو وقت بورڈ کے ذمہ داران ہیں ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح ایک درخواست رکھیں وہاں کے جو کمیشنرز ہوتے ہیں سٹی کمیشنرز ہوتے ہیں کہ بھائی کم سے کم جو ہے آپ نے تمام چیزوں پر روک تو لگا دی لیکن کم سے کم امار و محسن کیلئے آپ جو ہے لاپ ڈاؤن کا یا کرفیو کا پاس جاری کر دیں تاکہ ہم جو ہے یہاں پر بھی ہماری ساری چیزیں فرائض انجام دیتے رہیں اور لوگ بھی احتیاط بڑھتے ہم لوگ صرف انہی لوگوں کو اپیل کرتے رہیں گے اور جو ہم سہولیات لے سکتے ہیں اس سے اگر مو موڑ لیں گے تو یہ کوئی بات نہیں اس لئے آپ لوگوں سے تمام امارت شریعہ کے یا جتنے بھی جن لوگوں کی اپنے اپنے علاقے میں پولس کمیشنر سے رابطے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنی درخواست پیش کر سکتے ہیں درخواست پیش کرنے میں کیا جا رہا ہے فون میں بات کر سکتے ہیں کہ باہر ایسے سے معاملے آ رہے ہیں جو ہے امام اور معزن کے لئے پاس پاس کر دیجئے گا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بہر قیف ناظرین آئیے میں آپ کو کچھ اور خبروں کی جانب لے چلتا ہوں میں اس وقت سب سے پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور وہ ویڈیو ایک مندر کی ہے مندر میں کس طرح سے جمگھٹا جمع ہوا لیکن میڈیا میں پتا نہیں کیوں اس بات کو لے کر دیبیٹ نہیں ہو رہے ہیں یہاں شاید ان کو سامپ سنگیا ہے جی ہاں اس لئے کہ تبلیغی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے میڈیا کو یہاں کے افراد نظری نہیں آرہے یہاں کے آواز نظر نہیں آرہی ہے یہاں جو لوگ بنا ماسک کے لاکڈون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آرہا ہے یہ ہے کرناٹک میں کرناٹک کے ایک علاقے کی جس کو کل برگی میں صدہ لنگیشور مندر ہے اس کی سالہ نے تقریب کا انقاط کیا گیا تھا اس میں شامل ہونے والوں کے خلاف خبر تو یہ آرہی کہ افار درج کر لی گئی ہے لیکن کب گرفتار کیا جائے گا کب ان کے خلاف ہنگامہ آرہی ہو جائے گی کب ان کے نام پر اس وقت یہ چیزیں دکھا دکھا کر کے مندر دکھا دکھا کر کے ٹیویٹ ہوں گے میڈیا میں کیوں نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ یہاں کی ہندو مذہب کی جانب سے ہے اس وجہ سے میڈیا کو سامپ سنگیا ہے وہ بات نہیں کرے گا اگر اسی طرح مسلمان کی کسی مسجد کے باہر کس طرح کا ایک دس پندہ افراد کا بھی جمگٹہ ہوتا اور وہ بیچارے بھول سے بھی اسکاف نہیں پہنے ہوتے تو کہتے کہ صرف سانس سے مار کر کر کرونا ویرس سے مار دیں گے لوگ یہ میڈیا کہتی لیکن یہ تو ان کو کوئی منظر نظر نہیں آ رہے گا اور ایک ہائی فروفائل شادی بھی ہوئی کرناٹک میں کل وہ بھی آپ دیکھ لیجئے بلکہ آج ہوئی ہے ہاں یہاں بھی کوئی ماس پیناوہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سابق جی ڈی ایس کے ہمارے کرناٹک کے سابق سی ایم کمارہ سوامی کے فرزند کی اور پھر جو لڑکی ہے وہ کانگریس کے سابق لیڈر کی بیٹی ہے بظاہر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا گیا فینس کو آنے سے روک دیا گیا جو ہے لیکن ڈسٹنس منٹن کرنے کے باوجود بھی لوگوں کا بڑا جمگھٹا یہاں نظر آیا لیکن اس کے باوجود پتہ نے اس ورنہ نیوز والے کو یہاں پر مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں شاید اور پبلک ٹی وی کو بھی یہاں پر مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں یا پھر چونکہ سابق وزیر اعلیٰ تھے ہائی پروفائل شادی تھی اس وجہ سے جو ہے ان کے موں میں لگام لگ گیا سامسون گیا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ حالات ہے ہمارے میڈیا کا کہ ان کو اگر مسلمان راہ چلتے یہ ایک آدمی بھی نظر آتا ہے تو لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں ایک مسلمان میں یہاں ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن ایک بھی فردیک تو نہیں اس بھی نظر نہیں ہے بلکہ اوپر سے مبارک وادیاں دی جا رہی ہیں میڈیا کے لوگوں کی جانب سے لاکڈون کی درمیان میں شادی ہوتی ہے ہائی پروفائل مندیر کا جو ہے تیر کھینچا چلا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن نہ کندرہ میڈیا اس پر چھلا رہا ہے نہ انٹریشنل میڈیا چھلا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ساماجی کارکن کہتے ہیں اور یہ سامام چیزیں جو ہے سوشل میڈیا میں شیئر کر کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب میڈیا کچھ بولنے کو تیار نہیں بی جے پی کے سپوک پرسن آ کر جو ہے داڑھی ٹوپی دھوننے والے اور مسلمان کا نام دھوننے والے آئیے آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں پرسو جو ہے مدرسے کو ہارٹ سپاٹ کہنے والا راہل کول پیزا وائی ڈیلیوری کو جس کو کورونا پوزیٹیو آیا ہے اس کو لے کر کہا شو کرنے والا ہے دیکھئے کیا دیرہا پیزا ڈیلیوری کورونا سکیر کین یو آرڈر فوٹ سیفلی اب اس کو یہاں پہ اس لئے کہ پیزا ڈیلیوری بھائی مسلمان نہیں ہے اگر پیزا ڈیلیوری بھائی مسلمان ہوتا تو شاید راہل کول اس کا عنوان کچھ اور انداز میں دیتا کہتا کہ تبلیغی والوں نے اب گھر گھر کورونا والے سپھلانے کے لیے پیزا وائی کی شکل میں بھی ایک تبلیغی کو بھیج دیا اس طرح شاید اس کا عنوان ہوتا یہ ہے دغلے بکے ہوئے اپنی زمیر کو بیچے ہوئے گرے ہوئے جن کی سوچ گری ہوئی یہ لوگ بکے ہوئے اے صحافی ہیں جو اس وقت ان کا چہرہ کھل کھل کر کے پوری دنیا کے سامنے آرہا ہے یہاں کی ہندو بھی جانتے ہیں ان لوگوں کی کیا شرارت ہے اسی فیصد ہندو برادران بھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وجے سے یہ ویڈیو دیکھیں ایک ہندو بھائی نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجائے بلخصوص وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہندو ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے وہ کیوں ہے اس کو آواز سے سنیں کیا آپ ایک ہندو ہیں یا دی ہاں تو پھر یہ آپ کے لئے ہے کیا آج کل آپ ہندو مسلمان کی بات پر بہت جلدی چارج ہو جاتے ہیں اور اپنے بہت اچھے دوست یا کسی نزدیکی رشتے دار کے ساتھ سمبند تک داؤں کے لگا دیتے ہیں کیا آپ کوئی پرانا مسلمانوں سے جڑا ہوا ویڈیو دیکھ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کسی اور سمیہ کا کسی اور مدے پر کنی اور لوگوں کا ہے اس کو شیئر کرتے ہیں کیا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اس دیش میں کورونا کے لئے مسلمان ذمہ دار ہیں کیا آپ کو کوئی مسلمان سبجی بیچنے والا جب پٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی ویڈیو میں تو آپ کو مجا آنے لگا ہے جدی ایسا ہے تو آپ کوئی تسلی سے اٹھئے اور آئینے کے سامنے جا کے اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ ایک وشکنیا میں تبدیل کیے جا رہے ہیں یہ وشکنیا کیا ہے پرانے زمانے میں راجہ مہراجہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کسی سندر سی یورتی کو تھوڑا تھوڑا کر کے زہر رہتے اور اس کی مہترہ بڑھاتے جاتے تھے کہ تب تک جب تک وہ خود تو اس سے نہ مرے لیکن اس سے سمبند بنانے والا جو دشمن ہے وہ مارا جائے تو آج کی راجنیتی نے اور آج کی اس بھکے ہوئے میڈیا نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو یہ زہر دے کے وہ ہم کو وشکنیا میں بدل رہے ہیں اور اس کی مہترہ اب لگاتار بڑھ رہی ہے اب وہ پیانوں میں آ رہی ہے جدی اس کا ایک تیسٹ کرنا ہے تو آپ کا یہ دوست آپ کا یہ بھائی سورش شرمہ ایک سلاہ دیتا ہے آپ کو آج رات کو سونے سے پہلے پانچ منٹ کے لیے ایمانداری سے سوچیں کہ یہ جدی اشور نے آپ کو اگلے جنم میں ایک مسلمان پریوار میں جنم دے دیا تو کیا کیونکہ بھگوان تو پورے برماند کا ہے وہ آپ کو کسی دی پریوار میں جنم دے سکتے ہیں جدی ایسا ہوا تو کیا جدی آپ کو بیچے نہیں ہونے لگی تو مان لیجئے کہ آپ کے اندر ایک وشکنی جنم لے چکی ہے جو صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آنے والی پیڑھیوں کے لیے بھی ایک زہر بھرا سماج پیدا کرنے کے لیے سکشن ہے آئیے آپ کو ایک اور خبر سناتا انڈیا ٹی وی نے کیا شرارت کی تی پتہ ہے یہ تصویر یہاں بدلے گے آپ دیکھ لیجئے ان کو جانتے ہی ہیں آپ ان کو ان کے ایک ویڈیو چلی تھی دوہزار سترہ کی جس میں یہ شیطانی وساویس سے بچنے کے لیے شیطانی وساویس آتے ہیں حدانیت کی سلسلے میں بہت سارے سوال آتا تھے اس سے بچنے کا اپنے چینل کے ذریعے سے بیان کر رہے تھے کہ کس طرح بچنا چاہے یہ دوہزار سترہ کا بیان ہے جو ابھی بھی موجود ہے یوٹیوب میں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سورے اخلاص پڑھنا ہوگا اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوکنا ہوگا اب وہ صرف بائیں جانب تین مرتبہ تھوکنا ہوگا اس ویڈیو کلپ کو نکال کر کے ابھی سے تین دن پہلے انڈیا ٹی وی نے اتنا شور مچایا کہ خود مسلمان جو ہے تبلیغیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوک تھوک کر کے کرونا وائرس پھیلائے جائے ابھی سے بھی گھٹیاترین کو یہ صحافت ہو سکتی ہے اس سے بھی گھٹیاترین صحافت دوہزار سترہ کی ویڈیو کو نکال کر کے جس میں کہا جا رہا ہے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے سنت کے معافق ہر انسان کے درمیان میں شیطانی وساویس آتے ہیں مختلف قسم میں سوالات ہوتے ہیں کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جو شرک تک پہنچا جاتے ہیں ایسے ماحول میں آپ کو محسوس ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت انہوں نے کہا سور اخلاص کا ورد کرنا ہے تین مرتبہ بائیں جانب جو ہے آپ کو تھوکنا ہے تین مرتبہ اس چیز کو تھوکنے کو لے کر کے یہ کہہ رہا تھا بار بار اس کلپ کو دکھا رہا تھا اور اس ڈیبیٹ میں موجود لوگوں سے مولویوں کو نشانہ بنا کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ مولوی ہو جو جو ہے تبلیغیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تھوک تھوک کر کے جو ہے کرنا وائرس پھیلو یہ گھٹیا سیاست کی اس قدر انتہا ہے جس کی کوئی آج بھی یہ ویڈیو موجود ہے ان صاحب کی آپ جا کر جو ہے یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کس قدر تیاری کر کر کے پورے ماحول میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ فائز سید صاحب ہیں جو اسلامی پریچر کے نام سے آئی آر سی ٹی وی میں آتے رہتے ہیں بلکہ اسلامی ریسرس چنچر کے بانی بھی ہیں ان کے بہت سارے جو ہے ویڈیوز آتے رہتے دیکھتے ہیں لوگ بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں اس چیز کو نکال کر کے چینل کی کلپ کو نکال کر کے جو ہے ٹی وی والوں نے جو ہے انڈیا ٹی وی والے نے اس کو شرارت کیا ہے میں تو یہی کروں کہوں گا فائز صاحب سے بھی کہ بھائی اس نے شرارت کیا ہے وہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ انڈیا ٹی وی کے خلاف جو ہے مقدمہ دائر کرے ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے کہ چلو کلتی ہوگا اسی بات میں صاف صاف مطالبہ کروں گا ایسی شرارتیں امان میں بیٹھ کر کے ہو رہی ہیں دوبائی میں بیٹھ کر کے ہو رہی ہیں جو کروڑوں پتی ہیں دوبائی میں رہ کر کے جس نے کمپنیاں چلا رہا ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ جو ہے نیپال بارڈر سے دو سو پچاس افراد مسلمان جو ہے ہندوستان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو کوڑا وائرس ہے آئیے دیکھیں اس کی وہ کلیپ دکھائیے وہ امیجس لائیے سامنے یہ ہے اس کا نام ہے سورب اپادیا ہے جو دوبائی کا بڑا بزنسمن مانا جاتا ہے آپ پڑھئے اس کو دیکھیں کہ کیا آپ بول رہا ہے یہ اس کے اور بھی کلیپ سے نکالیے کچھ اور بھی ہیں اس نے جو کیا ہے سورب اپادیا ہے کہ جی دیکھئے اوپر کیا لکھا ہے death to radical islamic تبلیگی terrorist and other radical islamic sons of shittan یعنی شیطان کی اولاد بول کر یہ کہتا ہے اور پھر آگے کیا اس لفظ کا استعمال کیا ہے دیکھئے میں وہ اپنے الفاظوں میں استعمال نہیں کر سکتا اور یہ ہے کون یہ خود دوبائے میں رہ کر کے کئی سالوں سے وہاں کما کر کے کمپنی اوپن کرتا ہے لاکھوں کروڑوں پر روپے ایک مسلم کنٹری میں کما لیتا ہے اور اسی کنٹری میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کو شیطان کی اولاد جہادی اسلامش نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے اس لئے میں دوبائے میں جو لوگ مقم فیلال تو اس کی جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے کمپنیٹ تو وہاں کی پولیس کو کر دیئے ہیں لیکن آپ بھی مجھے پتا ہے بہت بڑی تعداد میں دوبائے میں بیٹے ہوئے لوگ مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو مت چھوڑے خالی بیکار میں بیٹھ کر کے خالی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بجائے یہ لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں آپ ہی کے علاقے میں بیٹھ کر کے مختلف علاقوں سے جا کر کے کمپلینٹ کیجئے کمپلینٹ کرنا کیا ہے صرف ٹویٹ کرنا ہے اس کی ٹوٹر کو لے کر کے وہاں کی پولیس کو وہاں کے جو دیگر منشٹری ہوتے ہیں یہ ہے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹویٹ ہیچی سہیل محمد الزرونی مارکیٹنگ مینجمنٹ یلیل سی ڈوبائی بیسٹ ان ڈوبائی سنس لاس ٹونٹی ایرز بیس سالوں سے ڈوبائی میں رہ کر کے کام کر رہی ہے وہی کا کھا رہی ہے وہی کا ایک کر رہی ہے اور کس طرح سے مسلمانوں کو گالیاں دے رہی ہے دیکھ رہی ہے جب اس پر اس کے ایک خاص دو تین لوگوں نے جب اس پر اس کے کمپلینٹ کر دی وہاں کی پولیس کی تو اس نے معافی مانگیا اور اس کے بعد اپنے اکانٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا اس پریتی گری نے اس کے علاوہ آئے یہ ایک اور دیکھاتا ہوں میں آپ کو راج راج کمار سنگھ یہ سوریش نیئر سوریش نیئر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امان میں رہتے ہیں وہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے دیکھئے وونر ایٹ اینرڈی میچین سرویسس الل سی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ امان پی ڈی و اور بھی بہت ساری چیزیں مسلم کنٹری میں رہ رہا ہے اور اس کا ایک فوٹو بھی آیا ہوا ہے مودی صاحب کے ساتھ اور اس سے پہلے میں جو پریتی گری کا اس کا بھی فوٹو آیا ہوا تھا مودی صاحب کے ساتھ اور لکھر کیا رہے ہیں دیکھ لیجئے دکھائیے اس کو اور ایک جو اس نے ٹوٹ کیا ہے سوریش نیر نے دیکھئے اسی نے سوریش نیر نے ہی یہ ٹوٹ کیا تھا کہ جو دھائی سو کے خریب جو ہے مسلمان کرونا وائرس سے جو متاثر ہیں نیپال بارٹر کے ذریعے سے انڈیا میں گھس کر جو ہے کرونا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شخص امان میں رہتا ہے وہی کھاتا ہے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے کمپنی چلا رہا ہے اور جو اوپر اس نے دیا ہے وہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کیرلا سے ہے جو لینگج اس نے نیچے والے میں استعمال کیا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلارہ اس کو بھی کمپلینٹ کرے جو لوگ امان میں ہیں اس وقت دھونڈے اس کے نام سے سوریش نیر کے نام سے اس کے علاوہ راج کمار سنگھ یہ بھی امان میں رہتا ہے یہ دیکھئے راج کمار سنگھ امان میں رہ رہا ہے اور سالح رال سینٹرل پروسسنگ پلینٹ میں کام کر رہا ہے اور کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور ہندی میں کس طرح کے الفاظ اس نے قرآن اور اسلام کی سلسلے میں استعمال کیا ہے دیکھ لیجئے انہیں کنٹری میں رہیں گے وہیں کمائیں گے اپنے گھروار کو بھیجیں گے ساری چیز ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہر انسان کو اپنے کسی بھی ملک میں جا کر کمائے کھا سکتا ہے لیکن جو نفرت یہاں زبردستی پھیلائی جا رہے اس طرح کی نفرت کو لے کر آپ مسلم کنٹریز میں جا کر اسی ملک میں بیٹھ کر وہیں کہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں اس لئے میں یہ ساری چیزیں میں کھوچ کھوچ کے آپ لوگ کے سامنے اس لئے لاتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں گے حیثانی کہ یہ ایک آدمی بول رہا ہے بیٹھ گئے نکل گئے بس خلاص نہیں ہے یہ ایک حقوق انسانی ہے آپ پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے ساتھ کہیں بھی باقاعدہ آپ دھرم کے نام پر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے دھرم کے نام پر کسی کو گالی نہیں دے سکتے یہ ساری چیزیں صرف ہندوستان میں ہوتے ہیں اور یہ جو شرارتیں بھی کر رہے ہیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی حیسائی نہیں کر رہا امریکہ سے آئے وہاں کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں وہاں کی ملکوں سے آئے ہوئے نہیں کر رہا ہے یہاں سے جو پھیلائی جا رہی ہے نفرت وہ دوبے میں بیٹھے ہوئے ہندووں کو بھی اس پر بھی اثر کر رہی ہے اس کا اثر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں اب خود جو ہے عرب اس چیز کی نوٹس لینا شروع کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو نکال باہر کر دیا اب تو سوہرب اپادہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے ساری اپنے یہاں تک اس کا ویب سائیڈ بھی کمپنی کا ڈیلیٹ کر دیا ہے جب اس سے جو ہے اس کو جو ہے پولیس کو جو ہے پیٹ کیا گیا اس کا ساری چیزیں نکال کر کے اس کا امیج نکال کر کے جو کروڑ پتی ہے لیکن وہ خود اب جو ہے وہاں پر جو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا دوبے میں اور کس طرح کب اس کو نکال کر کے ہندوستان سے وہاں سے باہر کر دیا جائے گا اس کو خود پتا سارے اس کے سوشل ایکونس ڈیلیٹ کر دیا ہے اس میں جو کروڑ روپے کا جو ہے مالک ہے کمپنی کا مالک تو آپ لوگوں کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جو کوئی وہاں یہاں وہاں بیٹھ کر کے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے تو ہندوستان میں بھی جو ہے پولیس کو اس کے خلاف جو ہے یہ کرنا چاہیے کل آپ لوگوں کو میں نکنگنہ راناوت کی بہن کا اس قصہ سنایا تھا فوری طور پر جو ہے ڈیلیٹ کر دیا اس نے پھر جو پولیس نے اس کے خلاف کاروائی کی ابھی آئیے آپ کو ایک اور تصویر دکھا تو ایک کھلاڑی ہے ریسلر ہندوستان کی جو ابھی ایک سال پہلے شامل ہو گئی تھی بی جے پی میں اس نے بھی ایک شرارت کی ہے تبلیغیوں کے نام پر مسلمانوں کو گالی دینے کی کوشش کی آج سوشل میڈیا میں اس کے خلاف جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس کے آکاؤنٹ کو جو ہے سسپنٹ کر دیا جائے باقیدہ چل رہا ہے تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں اس وجہ سے ہم بیٹ جائیں ایسا نہیں ہے آپ بھی ٹوٹر کے ایک آکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں آپ فیس بک میں ہوتے ہیں آپ ریپورٹ کیجئے جیسے مثال کی طور پر آج کل چینلز وغیرہ کہ سلسلے میں بھی ہم ریپورٹ کر سکتے ہیں ان کے اپلیکیشن کو رد کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو یہ اپلیکیشن کھولتے ہیں اوپر آپ کو تین ڈاٹ نظر آتے ہیں اس ڈاٹ پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو نیچے ایک نظر آئے گا ابیوز کرنے کا یعنی یہ ابیوز کر رہا ہے ہمارے دھرم کو گالی دے رہا ہے اس کو ریپورٹ کریں ہزاروں کی تعداد میں اگر ریپورٹ ہو گئی تو اس کا جو ہے اپلیکیشن ختم کر دیا جائے گا ہمارے پاس راستے ہیں لیکن ان راستوں کو اپنا نہ ہوگا بہر کا اس کے خلاف بھی اس وقت آج اس نے بھی جو ہے ٹوٹ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف آج اس وجہ سے جو ہے اس کے خلاف بھی اس کے خلاف بھی ٹوٹ ہونی چاہیے اور جب اس طرح کی کوئی چیز چلتی اس کو ریٹوٹ کرو اس پر کمنٹس کیجئے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے ایک عام شہری کی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق تا اگر مسلمان کسی کو گالی دیتا ہے کسی دھرم کو اس کے خلاف بھی کاروائی ہونا چاہیے دوسرے دھرم والا اگر اسلام کو گالی دیتا ہے عیسائی دھرم کو گالی دیتا ہے سکے یہ دھرم کو گالی دینا اور یہ ساری چیزیں حقوق انسانی کے پامنالی میں شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کا استعمال بھرپور انداز میں کر سکتے ہیں بھرکہ پہ یہ ساری خبریں تھی جو آپ انہوں کے سامنے رکھنا تھا کہ کس طرح اس وقت سوشل میڈیا میں ایک قسم کا نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے مینیشٹری میڈیا تمہیں ابھی انڈیا ٹی وی کا تو سنا کس طرح سے اب تک جتنے بھی دعوے کیے گئے تبلیغ جماعت کی سلسلے میں اس سارے کی سارے دعوے چھوٹ ہیں تیمیلناڈو کی سلسلے میں کچھ تصویر آئے دیکھیں ہمارے تبلیغ جماعت کے باہر جو قارنٹین میں تھے جن کے بارے میں بہت زیادہ تیمیلناڈو کے میڈیا میں دکھا دکھا کر مسلمانوں کے خلاف رہا ہے یہ تیمیلناڈو سے آئی وی فوٹو ہیں آپ کو کہیں آج میڈیشٹری میڈیا میں یہ تصویریں دیکھنے کو ملی جبکہ یہ نئے کے حوالے سے یہ جو ہے فوٹوز بھی آ رہی ہیں دکھائے گا نہیں اس لئے اس کو دکھانا ہی نہیں یہ مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو دکھانے سے کوئی مطلب نہیں برا کام کرتا ہے تو سارا برا کام کرے نہ کرے لیکن زبردستی ڈال کر کے غلطیاں کرے نہ کرے زبردستی ڈال کر کے سارا دن چلانا ہے اور اس کو اس وقت اس کی ذہن اسی کے لئے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے اسی بات نہیں ہے کہ جو اپنے طرف سے کر رہا ہے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو اندر اسٹوڈیو میں دو تین چہرے آئیت سے ہوتے ہیں جو اینکر کی صبح سے شام تک آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو بڑی ٹیم کام کرتی ہے جس کو سب ایڈیٹرز کہا جا سکتا ہے ایکزیکیٹو ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں جو فائنل ایڈیٹرز ہوتے ہیں جو اسکرپ کو فائنل کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے ذہن میں کس قدر آسبیت بھری اس لئے کہ اینکر کی اپنی اسکرپ نہیں ہوتی ہے اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے وہ جو اسکرپ وہاں پہ پیش کی جاتی ہے بھوکنا شروع کر دیتے ہیں بھیکیف ناظرین یہ ریالیٹی ہے آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کورنا وائرس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا اس وقت دنیا بھر میں ٹرک پر سوار ہو کر دہلی سے ہریانہ جا رہے سنیتیس مزدوروں کو گریفتار کر لیا گیا ہے اس طرح کے خبریں آ رہے ہیں جنوبی مشرقی دہلی کی پولیس نے دہلی سے باہر جانے والے ایک ٹرک کو ضبط کیا جس میں سنیتیس مزدور سوار تھے ایک پولیس افسر نے سلسلے میں جمعہ کو اس بات کی تلا دی کہ سولہ سترہ اپریل کی درمیانی رات یک بچ کر تیس منٹ پر پل کے خریب پرحالات پر تھانہ علاقے کے یمبی روڈ پر جانچ کی دوران ایک ٹرک میں سنیتیس مزدور ملے ٹرک میں سوار سبھی مزدور بیہار کے رہنے والے تھے یعنی وہ مجبور ہو گئے تھے اپنے گاؤں جانے کے لئے تو ممکن ہے کہ ٹرک والا رتیار ہوگ چکا ہوگا وہ زیادہ پیسے لے کر کہ لیکن وہ پولیس کے ہاتھوں میں پھنس گئے اس طرح ناظرین چھ ماہ کی بچی بیہار کی مونگیر سے قبر آ رہی ہے بیہار کے مونگیر میں چھ ماہ کی بچی سمیت یکیس سالہ خاتون بھی اور تین مریض کے پوزیٹو ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت مونگیر میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے بیہار میں کرونا انفیکشن کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور اس کی رفتار میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے ریاست میں اب تک کئی کرونا ہاتھ سپارٹ بھی سامنے آ چکے ہیں زیلا سیوان کے بعد مونگیر کرونا مریضوں کے لئے ہاتھ سپارٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے مونگیر میں ایک ہی فیملی کے نو لوگوں میں کرونا پوزیٹو ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ان کرونا پوزیٹو مریضوں میں چھ مہینے اور دو سال کی بچی بھی شامل ہے جمعیرات کی رات تین لوگوں کے کرونا پوزیٹو ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد ریاست میں کرونا ویرس انفیکشن کے مریضوں کی تعداد تریز سے ہو گئی بیہار محکمی صحت کے پرنسپل سیکریٹر سنجے کمان نے جمعہ کی صبح ان تمام چیزوں کی تلعہ دی کہ کس طرح چھ مہ کی بچی ایک سالہ خاتون سمیت تین ویرسوں کو کرونا پوزیٹو آیا ہوا ہے پرکہ اسی طرح ناظرین ہندوستان کا اس وقت ایسا ہی ایک ہارٹ سپارٹ جو مانا جا رہا ہے وہ مدیہ پردیش کا اندور شہر ہے جی ہاں ہندوستان میں کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے جمعیرات کو کل تئیس اموات ہوئی کل پورے ہندوستان میں اموات کی تعداد کا اندازہ لگائے تو کتنی ہوئی ٹونٹی تری جس کے بعد مجموعی طور پر ملک میں ہلاکتوں کی تعداد فور تھرٹی سیون پہنچ گئی اس درمیان ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کئی درجنوں ہارٹ سپارٹ کی نشان نہیں بھی کی گئی جہاں سے کئی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو مریض سامنے آئے ہیں ان ہارٹ سپارٹ کو پوری طرح سے سیل کر کے انفیکشن پر قابو پانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے لیکن مدیہ پردیش کا شہر اندور اس وقت ملک کا سب سے خطرناک ہارٹ سپارٹ بنا ہوا ہے اس شہر میں سولہ اپریل کو بھی آٹھ اموات ہوئی جس کے بعد اندور میں کورنا انفیکشن کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر سینٹالیس ہو گئی میڈیا ذرائع کے مطابق اندور میں جمعیرات کی رات دو سگے بھائیوں سمیت آٹھ دیگر مریضوں کے موز سے ایک دہشت کا ماحول ہے قابل فکر بات یہ ہے کہ اس شہر میں لگاتا نئے معاملے سامنے آتے ہی جا رہے ہیں اور اب تک صرف اندور میں ہی مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ سو بیالیس ہو گئی ہے اندور کی بات کر رہا ہوں وہیں پورے مدیہ پردیش میں متاثرین کی تعداد پر نظر ڈالی جائے تو یہ تعداد ایک ہزار ایک سو بیس قابل غورب آتی ہے کہ یو پی تلنگانہ آندھرا پردیش کیرالا اور کرناٹک جیسے ریاستوں میں بھی کوویڈ نئنٹین مریضوں کی تعداد اندور سے بھی کم ہے یعنی اندور میں بے ایک وقت کتنے وہاں پر جو تعداد ہے اتنی تعداد تو پوری ان تمام ریاستوں میں بھی نہیں ہے تو ناظرین یہ حالات بنے ہوئے اس وقت الگ الگ انداز پر جو ہارٹ اسپارٹ تھے وہ میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہیں اس کے علاوہ ناظرین آج جو ہے تبلیغی جماعت سے جو بیرونی ملک سے آئے ہوئے تھے تبلیغی جماعت سے جو بیرونی ملک کے جماعت کے ساتھی تھے ان کے خلاف اس وقت کاروائی لکاؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی ہے یوپی حکومت نے لکاؤٹ نوٹس جاری کر دیا ہے ایسے حالات میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ ایڈی جی میرٹ زون پرشاند کمار کا کہنا ہے کہ وزاعت خارجہ کی گائیڈ لائن کے مطابق کاروائی انجام دی جائے گی فیلال ان افراد کو کارنٹین میاد چودہ دنوں کے لئے اور بڑھا دی گئی ہے اور ابھی ان افراد کو علیہدہ نگرانی کے لئے رکھا گیا ہے ان غیر ملکی افراد کا پاسپورٹ پہلی ضبط کیا جا چکا ہے کو معلوم ہونا چاہے کہ 139 غیر ملکی تبلیغ احباب ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے اور مختلف دفعات کے تحت ان کے خلاف 24 مقدمے بھی درج کیے گئے ہیں اور ان کے لکاؤٹ نوٹس جاری کرنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو کس طرح کی کاروائی ہوگی کیا ان کو واپس ملک بھیج دیا جائے گا بلیک لیشٹ میں شامل کر کے ایسے بہت سارے خوانین ہوتے ہیں جو بیرون ملک سے دیگر ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو کس طرح ہوتا ہے تو بات یہ صاف ہو گئی کہ لکاؤٹ نوٹس جاری کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو بیرون ممالک سے تعلق رکھتے ہیں تبلیغ جماعت کے حباب ان کے اوپر جو سخت کاروائی منلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے بحرکہ فجوزمیداراں حباب ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں بہرکہ ابناظرین ایک کچھ اہم ترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے آج مارنن پرائم ٹیم میں رکھنا تھا کرناٹک کے مشہور سیاحتی بین الاقوامی مشہور سیاحتی جوک فاز جس کو کہا جاتا ہے وہاں کی جنگلوں میں اس وقت جو ہے چیتے وغیرہ آزادانہ گھومتے پہ نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ آمد و رفت کا سلسلہ پوری طرح یہاں بند ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ انسان گھروں میں بند ہیں اور جانور پوری طرح سے اس وقت آزاد ہیں یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ کرناٹک میں وائرل ہوتی پہ نظر آئی ہے آپ اس کو یہاں دیکھ لیں اور مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی